نائیم فورو زونل سیلز مینجر سپیشلیٹی فرٹیلائزرز بزنس انگرو فرٹیلائزرز لاہور میں میں ہوتا ہوں انگرو فرٹیلائزر جو ہے وہ پاکستان کا پہلا ادارہ ہے جس نے پاکستان میں یوریا خاد بنانے کا آغاز کیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فاس فورس پٹیش کی خادوں کا سلسلہ آگے چلتا گیا تو انگرو امپورٹ کر کے اس کو لاتا گیا اب جو اگر میں لیٹس ڈیولیمنٹ کی بات کروں تو انگرو فرٹیلائزر پاکستان میں بیلنس فرٹیلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو خادوں کی کیشنسی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جو کام کے لیے سب کو ہوتے کام کر رہی ہے بس اگر میں یوریا خاد کی بات کروں تو اس وقت ہم بڑے کرائیسس سے گزر رہے ہیں کہ یوریا خاد ہمیں باہر سے بھی امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے لیکن اس میں ہم تقریباً چالیس فیصد ہمارا کسان اس کو کام میں لاتا اور ساٹھ فیصد ضائع کر دیتا مختلف وجوہات کی بنا پر تو ہم کوٹڈ فرٹیلائزر انٹرڈیوز کروا رہے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں ہمارے فارمر کا پیسہ بھی بچے اور اس کی جو فرٹیلائزر کے افکیسی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے اچھا آپ جو ہمارا کسان ہے بلکہ چھوٹا کسان سے لے کے بڑا کسان اس کو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ خاد کی ہوتی ہے اور یوریہ خاد کا ایک نام ہے جس کے حوالے سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم یوریہ خاد کو اپنے استعمال کرو اور اپنی فصل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کریں لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یوریہ خاد کا ان کو پرابلم آتی ہے جو وہ مافیا وغیرہ کا سلسلہ ان کے اوپر بنا ہوا ہے اس حوالے سے کمپنی کچھ کر سکتی ہے گروپوں کچھ کرتا ہے یا کہ صرف گورنمنٹ کو ہی کرنا پڑے گا اکیسان کو آپ اس کے کردار کو کس طریقے سے لے دیکھیں اس کے اندر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہم نے پچھلے چھے آٹھ مینے سے ایک باقاعدہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو بھی گاڑی یوریہ کی پلانٹ سے نکلتی ہے وہ ایک آن لائن پورٹل ہے جس پہ رپورٹ ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے نمائندے وہاں پہ آلیڈی موجود ہوتے ہیں تو ان کی سپرویگن سے سیل ہوتی ہے اچھا خات کے اندر چونکہ بڑا منیٹرنگ کا نظام بڑا سخت ہے جتنی گورنمنٹ ہمیں گیس دیتی ہے گورنمنٹ کو پتا ہے ہماری پروڈکشن کیا ہے وہ چھپانے والی چیز ہے نہیں چھپ نہیں نہیں یہ اس کو انگرو کے حوالے سے نہیں کہہ رہا لیکن جو آگے چلتا ہے یہ صرف اس مسئلے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ادارہ ہے آپ کی جو فونڈیشن ہے وہ اس پہ کیا کام کوئی گورنمنٹ کے ساتھ سیلپ کر رہی ہے یا یہ کسانوں کے لیے ایک بہت ضروری ہے کہ جتنا آپ کا مال جاتا ہے کیونکہ آپ سستہ ان کو دیتے ہیں اور وہ اسی قیمت میں اگر ان کو مل جاتا ہے تو ان کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حال ہو جاتے ہیں یہ سوال جی میں وہی بات کو کنٹینیو کروں گا تو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے نہ ابھی گورنمنٹ نے ایک پورا سسٹم بنایا ہے کہ جی ایک فردو گردابری اور گورنمنٹ کے افیسز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ منیٹر کر رہے ہیں کہ یہ پرائیس بھی جو گورنمنٹ کی پرائیس ہے انیس سو پچاس ابھی گورنمنٹ نے سیٹ کر دی ہے اس پرائیس پہ بکے تو اس میں ہم الحمدللہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جن پوائنٹس پہ یوریا کی فراہمی کم تھی ان کو بھی ہم بہتر بنا رہے ہیں کیونکہ اگر کسی جگہ پہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ سپارش آتی ہے تو انشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں یہ معاملات اچھا یہ کیونکہ ایک بہت بڑا گروپ ہے ملڈی نیشنل کمپنی ہیں تو کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ یوریا کے علاوہ آپ چھوٹی سی بریفنگ دے دیجئے کہ کون کون سے سیکٹر میں کام ہو رہا ہے آپ خات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں یا ہو رہا ہے دیکھیں انگرو جو کارپریشن ہے آپ کو پتا ہوگا کہ تھر کول میں کام کر رہے ہیں پاکستان کی پہلی کمپنی ہے سن انگرو کول مائننگ کے نام سے سن گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اور وہاں پہ ابھی چھس سو ساٹھ میگا وارٹ انگرو نے بجلی بھی پیدا کرنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے کوئلہ نکالنے والی ہم پہلی کمپنی اور ہم دوسروں کو بھی کوئلہ دیں گے پھر الین جی ٹرمینل کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ پاکستان کا پہلا اور شاید ابھی تک کا واحد ٹرمینل ہے جو کہ الین جی امپورٹ آپ کو بڑا بڑا مسئلہ ہے تو اس میں انگرو کوپریٹ کر رہا ہے دین انگرو کا انرجی بھی ہے انگرو فوڈز بھی آپ جانتے ہیں آل دو ابھی 49% شیرنگ ہے ہماری اس کے اندر بٹ فوڈز کو شروع کرنے والا پاکستان میں ایک بڑا معتبر ادارہ ہے تو اسی طرح سے مختلف کمپنیز ہیں اگر آپ خاد میں سپیسیفکلی بات کریں تو پاکستان کی پہلی فرٹیلائزر کمپنی ہے جس کا باقاعدہ ایک ریسرچ انڈ ڈیویلیمنٹ کا ونگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس ونگ کے زمیں 2013 سے یہ کام ہے کہ وہ نئی نئی کھا دیں جدید کھا دیں لے کے جس میں زبردست یوریا ہم ایک کوٹلائزر لے کے آئے کیونکہ پاکستان میں نوے بھی سے زمینوں میں زنگ کی کمی ہے لیکن کوئی میاری زنگ دستیاب اس طرح سے نہیں تھا اور فارمر استعمال بھی نہیں کرتا تھا تو ہم نے اس کو یوریا پہ کوٹ کر دیا تاکہ فارمر استعمال بھی کرے اس کی فصل بھی بہتر ہو اور اس سے جو انسانوں میں زنگ کی کمی ہے اس کو اوپر بھی قابو پانے میں مدد ملے تو اس کے ساتھ ساتھ زرخیز پلس اور کچھ دوسری کھا دیں بھی ہیں جو کہ انگرو بنا رہی ہے جو کہ جدید کھا دیں تو انشاءاللہ ابھی آنے والے اگلے تین چار سال میں ہم مزید ایسی کھا دیں مطارف کرائیں گے جس سے وہ جو ایفیکیسی والا مسئلہ ہے یہ چالیس پرسنٹ نائٹو جن استعمال ہوتا ہے اور ساٹھ پرسنٹ ضائع ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی ہم قابو پا سکے اچھا تحقیق کے بغیر کوئی بھی ملک ہو کوئی بھی منصوبہ ہو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور ترقی نہیں کر سکتا تحقیق کے حوالے سے انگرو جو ہے وہ کیا کرنا ہے دیکھیں پاکستان کے اندر نا پرائمری جو ریسرچ ہے وہ بڑا مہنگا عمل ہے اس کے لیے بہت زیادہ آپ کہلیں وسائل بھی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں پیٹنسی رائٹس کا بھی ایک مسئلہ ہے اسی وجہ سے ابھی تک بہت ساری کمیابی امپورٹس کے اوپر ہیں لیکن جو سکینڈری ریسرچ ہے سکینڈری ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ جو دوسرے ملکوں کے اندر اچھے پروڈکس ہیں ان کو ہم پاکستان میں لاتے ہیں ان کو اپنے انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیسٹ کر کے متعارف کراتے ہیں تاکہ جو جدید ٹکنالوجی یورپ میں یا دوسرے ڈیولپ کنٹریز میں کسان استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا کسان بھی استعمال کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے دور مستقبل میں یہ اینگرو کی کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ہے کہ وہ پاکستان میں ہی اس میں انٹرنیشنل میار کا اپنے جو چیز امپورٹ کرتا ہے اس کو بنا سکے کیا وہ ابھی بھی ایسی کپیسٹری رکھتے ہیں کہ وہ بنا سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو زبردست یوریا وہ تو ہم ایک لوکلی اس کو منفیکچر کر رہے ہیں ایک کمپنی کے ساتھ جائنٹ ونچر کر کے اسی طرح سے فرٹن ایگرو ایک یورپین کمپنی اس کا جو سپین ونگ یا اس کے ساتھ ہم بلینڈ پورٹ میٹیئر لا کے اپنی خاتوں میں شامل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا اس طرف بھی ہماری توجہ ہے کہ جیسے زبردست یوریا کا پلانٹ ہے اس کی ما شاءاللہ ہمیں پچھلے پانچ سالوں میں ہر سال اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ڈبل ہو رہی ہے اور ہماری ماشاءاللہ ہم پروڈکشن بھی ڈبل کرتے جا رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ ضروری چیز ہے اچھا حکومت کے حوالے سے جب تک حکومت جو ہے وہ ایسی بڑی کمپنیوں کو سپورٹ نہیں کرے گی سرمایہ باہر سے نہیں آئے سرمایہ کار باہر سے نہیں آئے گا تو کوئی بھی سوچ جو ہے جو بھی نیت اچھی ہو ملک کے لیے وطن کے لیے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک یہ معاملات ہر ریز ختم نہیں ہوں گی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس چیز کو سمجھتی ہے یا کہ ابھی انہیں کچھ زیادہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جو پاکستان میں میجر فرٹیلیزر منفیکچر ہوتا ہے وہ یوریا آپ کو پتا ہوتا ہے پتا ہے اور یوریا میں گورنمنٹ ماشاءاللہ سپورٹ کر رہی ہے ورنہ اس وقت اگر ہم انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو آٹھ سے دس ہزار کے درمیان پاکستانی روپے میں یوریا کی قیمت ہے لیکن یہاں پہ اگر انیس سو پچاس میں ہم پروائیڈ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ گورنمنٹ کی ایک پیٹرونیج کی وجہ سے ہے کہ گورنمنٹ ہمیں سب سے نیس پرائیس پرائیڈ کرتی ہے اور پھر ہم اس کو آگے فارمرز کو سستہ یوریا پروائیڈ کرتی ہیں آپ چاہے کہتے ہیں کہ مستقبل میں جو ہے وہ کام جو ہے وہ اور ابھی کریں گے اسی حوالے سے ترقی یا آفتہ کروائیڈ بہت شکریہ جی اچھا ساتھ ایک لاسٹ جو یہ ایکزیبیوشن حکومت پنجاب نے کیا اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیکھیں جی جو گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ آپ دیکھ لیں یہ جو سٹیپ ہے یہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے نئی ٹیکنالوجی فارمرز تک پہنچانے میں اور گورنمنٹ پہلے بھی تقریباً سال دو سال کے بعد یہ اس طرح کا کام کرتی ہے تو اس میں بہت سارے ظاہر ہیں اینگرو تو بہت پرانا ادارہ ہے تو ہمیں بھی اپنے نئے پروڈکس لوگوں تک پہنچانے کا موقع ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے نئے بیج ہیں نئی مشینری ہے نئی عدویات ہیں جیسے اینگرو ڈیلی گیٹ اور سفینہ کے نام سے اینگرو نے دو نئے پیسٹک سائیڈ میں پروڈکس متعارف کروائے جو پاکستان میں اور کسی کے پاس نہیں ہیں تو اس طرح کی نئی چیزیں فارمرز تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا یوسفل فورم ہے بہت شکریہ